میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام قبی ہے ہزاروں غم مدانے کو اللہ کا نام قبی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستاعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليک ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ ومن يضللہ فلا هادي لا واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم اعوذ باللہ السمیء العليم من الشیطان الرجیم يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفج وليال عشر وقال النبی صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر يعني اشر ذو الحج تمام طرح کی تعریفات تسبیحات تمجیدات کبریائی برائی اللہ وحدہ لا شریف کے لیے جس اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید اتا فرمایا انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ اقدس پر جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا رہنے سہنے کا صلیقہ بتایا ہماری زندگی کے عادات معاملات معاشیات سیاسیات اخلاقیات ہر ایک چیز کی طرف رہنمائی فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وآلہ وسلم نے محترم سامعین آج ذکادہ کی غالباً چوبیس تاریخ اور پانچ یا چھے دن کے بعد ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کو ذلحجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج اس مقصر وقت کے اندر عشرہ ذلحجہ کے اندر جو مستحب اعمال ہیں جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ کام کون سے ہیں اور ہم نے وہ کام اس طرح کرنے ہیں انشاءاللہ آج اس مقصر وقت کے اندر اس بات پر لبکشائی کی جائے گی رب العالمین تیسے پارے کی سورہ الفجر کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں والفج والا یال عش اللہ فجر کی قسم اڑھاتے ہیں فرمایا والا یال عش مجھے دس راتوں کی قسم ہے مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ذلحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں والا یال عش اللہ کسم اٹھا رہے ہیں اللہ ویسے ہی بتا دیتے کہ ذلحجہ کی پہلی دس راتیں یہ بری فضیلت والی ہے تو پھر بھی اس کی کیا شان ہونی تھی مگر اللہ احکم الحاکمین نے والا یال عش لیال سے پہلے واہو لگائی قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے ان دس راتوں کی قسم ہے تو ان دس راتوں کی قدر و منزلت کیا ہوگی ان کی اہمیت ان کی شان ان کا مرتبہ ان کی فضیلت ان کا مقام کیا ہوگا ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا آج اس جمعہ کے اندر یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگلے جمعہ سے پہلے پہلے یہ مہینہ ہماری زندگی میں آ جانا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ نہ ہو ہماری زندگی میں مہینہ آ بھی جائے اور ہمیں معلوم نہ ہو ہم نے کرنا کیا ہے اللہ احکم الحاکمین نے ان دس راتوں کی قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے ان دس راتوں کی قسم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نزیق شریعت کے نزیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزیق ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ ان دس راتوں میں ان دس دنوں میں میند کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العش یعنی اشرز الحج دنیا کے اندر سال کے اندر جتنے بھی دن ہیں جتنے بھی ایام موجود ہیں ان میں سے افضل ترین جو ایام ہے وہ دس دن ہیں وہ دس دن کون سے ہیں عاشرہ ذی الحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذی الحج کے پہلے دس دن یہ اللہ کے ہاں افضل ترین دنوں میں سے عمل ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دس دن کتنے افضل ہیں سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ میدان جہاد کے اندر دس دن لگاتا ہے یا اتنے ہی ایام وہ بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے ان دنوں کے علاوہ وہ میدان جہاد کے اندر اتنے ہی دن گزارتا ہے اے پیارے پیغمبر میدان جہاد میں جانے والا افضل ہے یا ان دس دنوں میں عبادت کرنے والا افضل ہے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میدان جہاد کے اندر جہاد کرنے والا بندہ میدان جہاد میں موجود ہے وہ افضل نہیں ہے ان دس دنوں میں جو بندہ اللہ کے اللہ کے ہاں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی وضاحت کیا ہے کہ ان دس دنوں میں جو اشراز الحجہ کے دس دن ہیں اس میں کوئی بندہ محنت کرتا ہے اپنے اللہ کو رازی کرتا ہے اس سے برعکس کوئی بندہ میدان جہاد کرنے جاتا ہے دس دن وہاں گزارتا ہے واپس آ جاتا ہے وہ بندہ واپس آنے والا افضل نہیں ان دس دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ افضل ہے پھر پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں وہ بندہ جو میدان جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے وہ بندہ ان دس دنوں میں کیے جانے والے آمال سے بہتر ہے ہم میدان جہاد میں جا تو نہیں رہے ایک بندہ میدان جہاد میں موجود ہے وہاں سے وہ گازی بن کر واپس آ جاتا ہے اس کا گازی بننا اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان دس دنوں میں ایک بندہ اپنے گھر میں اپنی مسجد میں بیار کر اللہ کی عبادت کرے اللہ کو یہ برابسند ہے اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں جو بندہ اللہ کے نیک عمال کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے محنت کرتا ہے وہ اللہ کو برابسند ہے اللہ کا وہ محبوب ترین بندہ ہے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس ایک بندہ میدان جہاد میں دس دن لگاتا ہے کیا وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں فرمایا نہیں ہاں وہ بندہ جو میدان جہاد میں جائے اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر نہ مال واپس آئے نہ جان واپس آئے وہ بندہ اللہ کے ہاں محبوب ترین بندہ ہے ایک بندہ اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر جاتا ہے میدان جہاد میں اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں چلا گیا اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں چلے گئی یہ بندہ تو اللہ کے ہاں محبوب ترین بندہ ہے اس کے برعکس ایک بندہ اپنا مال لے کر مال جہاد میں گیا مال تو لوٹ گیا مال تو اللہ کے راستے میں وہ لٹا آیا جان واپس لے آیا وہ بندہ بھی اللہ کے ہاں اتنا محبوب نہیں جتنا وہ بندہ محبوب ہے جو ان دس دنوں میں اللہ کے عبادت کرتا ہے تو میرے محترم بائیو یہ دن ہم نے ضائع نہیں کرنے یہ دن افضل ترین دن ہے جو ہماری زندگی میں آنے والے ہیں اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان دنوں میں شامل فرما دینا اور ہمیں صحیح معلوم کے اندر اے اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق بھی دے دینا اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں یہ میں صرف میں ہے ہر کام اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے ہر وقت اللہ کی توفیق مانگنا یہ بہت ضروری عمل ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دینا ہم یہ عمل کر لیں اور اللہ توفیق کے بعد وہ عمل اپنی بھارگاہ میں قبول بھی کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام اندہ یوم النہر ویوم القرر اللہ کو دنوں میں سے افضل ترین دن ویوم النہر ہے قربانی کا دن ہے دس زلحجہ کا دن ہے جو اس عشرہ میں شامل ہے تو اس دن مسلمان اللہ کے راستے میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں اے میرے مولا ہم سب کو بھی اپنے راستے میں جانور قربان کرنے کی توفیق نصیم فرمانا ہے یہ چند احادیث فضیلت کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم فضیلت تو سن لیتے ہیں فضیلت تو کانوں میں ڈال لیتے ہیں فضیلت تو بیان کر لیتے ہیں اصل کام ہم میں کرنا کیا ہے اصل ذمہ داری ہم پر آئد کیا ہوتی ہے فضیلت کو سننا اس کا عجر و ثواب تو مل جائے گا مگر جو اصل اصل کام ہے وہ عمل ہے اصل کام وہ عمل ہے فضیلت کو سننا باعثِ عجر و ثواب تو ہے مگر اصل کام اس پر عمل ہے عمل نہیں تو پھر کچھ نہیں عمل ہم نے کرنا ہے عمل کیا کرنا ہے ان داستینوں میں کون سے عامال کرنے ہیں جو اللہ کو محبوب ترین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے مستحب عامال کون سے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اگر اللہ نے مال دیا ہے جان میں جسم میں طاقت ہمت استعاد موجود ہے تو عمرہ کریں بیت اللہ کا حج کریں ان دنوں کے اندر افضل ترین عمل وہ بیت اللہ کا حج ہے جو یومِ عرفہ نوزِ الحجہ کو جس کا وقوع ہوتا ہے اور تقریباً یہ پانچ دن اللہ کی توفیق کے ساتھ چلتا ہے آر کو شروع ہو کر تیرا تک کی حج کا معاملہ چلتا ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے استطاعت موجود ہے تو بیت اللہ کا حج کریں جو زندگی میں ایک بار استطاعت کے موقع پر استطاعت کے باودود ہر مسلمان پر فرض ہے اور عمرہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر عمرہ کرتا ہے عمرہ کرنے کے بعد وہ جب دوسری بار عمرہ کے لیے جاتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرہ کر کے جب انسان دوسری بار یا دوسرا عمرہ کر کے تیسری بار یا تیسرا عمرہ کر کے چوتھی بار ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کا جو وقفہ ہے اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس عمرہ کی برکت کے ساتھ جو بعد میں کرنے والا عمرہ ہے اس کی برکت کے ساتھ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے انسان ایک عمرہ کر کے آیا اس کے بعد جب دوسری بار عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے درمیان ایک دن کا وقفہ ہے ایک سال کا وقفہ ہے دس سال کا وقفہ ہے سو سال کا وقفہ ہے کفارت اللیما بینہما امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس وقفے کے اندر جو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور حج فرض ہو گیا ہے فرض حج نہ کیا تو اس پر گناہ ہوگا یہ مت سوچے گا کہ حج فرض ہو گیا طاقت بھی موجود وسائل بھی موجود پیسہ بھی موجود اس کے باوجود حج نہ کرنا یہ گناہوں میں شامل ہے یہ اسلام کی بنیادوں سے ہٹک جانے والی بات ہے اور جو بندہ حج کرتا ہے اس کی کیا کہنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا حج مبرور ہو گیا لیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ اس کی کوئی جزا نہیں سوائے جنت کے والحج المبرور لیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ جو اللہ کے ہاں حج انسان کا قبول ہو گیا اس کی جزا اس کا عنام کیا ہے وہ اللہ کی جنت عنام ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ حج کر کے واپس آتا ہے اور وہ حج اس حج کے اندر اس سے کوئی کوتاہی گلتی نہیں ہوتی اللہ اس کا حج قبول کر لیتے ہیں وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے یعنی کہ وہ بندہ دنیا میں آج ہی پیدا ہوا ہے تو ہم نے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو حج ضرور کریں اگر وسائل اس سطاعت موجود ہے تو عمرہ بھی کریں عمرہ فرض نہیں مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ مگر حج فرض ہے انسان پر ایک بار زندگی کے اندر ان دونوں کی فضیلت دونوں کے مناقب دونوں کی شان بہت عالی سب سے پہلا کام اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ان دس دنوں میں عمرہ اور ادائیگے حج کریں نمبر دو جو ہم نے ان دس دنوں میں کام کرنے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ ابھی یہ دن ہماری زندگی میں نہیں آئے یہ ہماری پلاننگ کے دن ہے اپنا عظم بنانے کے دن ہے ارادہ بنانے کے دن ہے کہ ابھی ہماری زندگی میں یہ ایام آنے والے ہیں ہم اپنی پلاننگ پری پلاننگ کریں کہ ہم نے اپنے ان دس دنوں میں اس طرح اس طرح یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے تو پھر ہی فائدہ ہوگا نمبر دو جو ہم نے ان دس دنوں میں کام کرنا ہے ہم نے روزے رکھنے ہیں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے ستر سال مسافت دور کر دیتا ہے ہم تیز ترین تیز سے تیز ترین سواری پر سوار ہوں یہاں سے سعودی عربیہ جانے میں زیادہ سے زیادہ پانچ گھنٹے لگتے ہیں جہاز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے وہ مسافت کتنی ہوگی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ستر سال ستر گھنٹے نہیں ستر منٹ نہیں ستر دن نہیں ستر مہینے نہیں ستر سال کی مسافت صرف ایک دن کے بدلے میں ایک روزے کے بدلے میں پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں آتا ہے کہ آپ ذل حجہ کے پہلے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے یہ فرض نہیں نفل عبادت ہے مگر نفل بھی ایسی جو اللہ کے ہاں بری اہمیت والی عبادت ہے ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے ارادہ رکھنا ہے اگر ہمارے جسم میں جان ہے اور ہمارے پاس اتنی استطاعت موجود ہے کہ ہم نو دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور اللہ کی توفیق کے ساتھ میرے خیال میں سارے رکھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے یہ پہلے نو دن زلحجہ کے پہلے نو دن حالت روزہ میں رہیں بری فضیلت ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نو کے نو دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوم یوم عرفہ احتسب میرے اور آپ کے حبیب اس کائنات کے امام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے یعنی نو دن حجہ عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کے نبی حبیب کبریاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسبو علی اللہ مجھے اللہ سے اس بات کی امید ہے ایک دن کا روزہ کتنے گھنٹے گو گا پندرہ سولہ یا ستارہ مجھے اللہ سے اس بات کی امید ہے کہ یہ ایک دن کا رکھا ہوا روزہ اللہ اس کے بدلے میں اَنْ يُقَفِّرَ السَّنَا اللَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ ایک سال جو ہماری زندگی سے گزر گیا ایک سال سابقہ اور ایک سال جو بھی زندگی میں آنے والا ہے اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں دو سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا سَوْمُ يَوْمِ عَرَفَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهُ اَنْ يُقَفِّرَ السَّنَا اللَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ ایک دن کا روزہ یومِ عَرْفَ کا روزہ نوزِ الحجہ کا روزہ ایک دن کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ مجھے اللہ سے اس بات کی امید ہے کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ ایک سال سابقہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ اکبر یہ پندرہ سولہ یا سترہ گھنٹے کا روزہ سات سو دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک دن مکمل بھی نہیں ایک دن مکمل بھی نہیں چند گھنٹوں کا روزہ آپ پندرہ گھنٹے لگا لیں سولہ لگا لیں سترہ لگا لیں یہ سترہ گھنٹے کا روزہ سات سو دن ان کا کفارہ بن جاتے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کو توفیق اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم نو کے نو دن روزہ رکھیں اگر نو دن نہیں رکھ سکتے کم از کم ایک دن تو ضرور روزہ رکھیں یہ فرض نہیں ہے تو نفل مگر اس کا مقام کتنا کہ ایک دن کا روزہ سات سو دنوں کا کفارہ بن جاتا ہے انسان ایک دن میں کتنے گناہ کرتا ہے کبھی نوٹ کرنا شروع کیجئے صبح ارتے ہی ہم سے گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں رات جاتے تک ہم گناہ کرتے رہتے ہیں رات بستر پر لیٹنے کے بعد ہمارے ہاتھ ہم میں موبائل ہوتا ہے ہم پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں وہ پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ اپنی توفیق کے ساتھ اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ سات سو دنوں کا اس کو کفارہ بنا دیں گے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے جس بات کا ارادہ کر لیا وہ اللہ کر گزرتا ہے اس کو پوچھنے والا قائدات میں کوئی نہیں وہ قائدات میں کسی کا محتاج نہیں تو ہم نے دوسرے نمبر پر ان دس دنوں میں جو عمل کرنا ہے کوشش کرنی ہے نو کے نو دن روزے میں رہیں یہ تو کم از کم یوم عرفہ یعنی نو دل حجہ کا ہم روزہ رکھیں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر تیسرے نمبر پر جو ہم نے کام کرنا ہے نماز تو ہم سب اللہ کی توفیق ساتھ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں مکمل پابندی کے ساتھ ان دنوں میں ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں اور ساتھ میں ہم نے سنن کا احتمام کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے نوافل کا احتمام کرنا ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی نماز کیسی تھی ہم جتنے پڑھ سکیں ایک پارہ دو پارے کوشش کریں کہ اپنی روٹین بنائیں کہ ان دس دنوں میں کم از کم جس طرح ہم صلاة التناوی پڑھتے تھے اس طرح ہم قیام اللیل کرتے تھے ہم تحجد کی نماز کا احتمام کریں ہم رات کو سو جائیں نہیں سونا تو نہ سویں رات کے ایک دو بجے تین بجے اٹھ کر دو رکت پڑھ سکتے ہیں دو پڑھ لیں چار پڑھ سکتے ہیں چار پڑھ لیں چھے پڑھ سکتے ہیں چھے پڑھ لیں آٹھ پڑھ سکتے ہیں آٹھ پڑھ لیں ہم نے ان دنوں میں قیام اللیل یعنی نماز تحجد کا احتمام کرنا ہے ان دنوں میں افضل ترین عملوں میں سے یہ عمل افضل عمل ہے نمبر چار جو ہم نے ان دنوں میں عامال کرنے ہیں نمبر چار ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر کیے جانے والے عامال اللہ کو بہت پسند ہیں اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں جو ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں نیک صالح عامال کرتے ہیں فرمایا فاکسرو فیہن من التحلیل والتسبیح والتحمیر بس تم کسرت کے ساتھ کسرت کے ساتھ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ان کی کسرت کرو فاکسرو کے لفظ حدیث کے اندر فاکسرو فیہن کہ ان دنوں میں کسرت کے ساتھ جو تم نے عمل کرنا ہے وہ عمل کیا ہے تم مزید سے نکلے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اپنے گاری پر بیٹھ گئے ہو پیدل چاہ رہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اپنی زبان کو ان اذکار کے ساتھ تم حرکت دیتے رہو سیدنہ ابو موسیٰ ابو مالک العشری رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تم لعو المیزان کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ترازو کو قائم کریں گے اور جس بندے نے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا ہوگا ترازو کے اندر جب اس کا میزان کیا جائے گا اس کا وزن کیا جائے گا تم لعو المیزان یہ کلمہ الحمدللہ ترازو کو بھڑ دے گا والحمدللہ وسبحان اللہ والحمدللہ تم لعو ما بین السماوات والارض جب اندر اپنی زبان سے یہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ تم لعو ما بین السماوات والارض آسمانوں کی طرف نظر اٹھائیں کتنی دوری ہے نہیں پہنچ سکتے یہ کلمہ کہا دے سبحان اللہ الحمدللہ جتنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے جتنی جگہ ہے اتنی نیکیاں آپ کے ناما عمال میں لکھ دی جائیں گے وسبحان اللہ الحمدللہ تم لعو المیزان والحمدللہ تم لعو المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تم لعو ما بین السماوات والارض زمین و آسمان کتنی دوری ہے جتنے بھی خلا موجود ہیں جتنے بھی اشیاء موجود ہیں یہ کلمہ کہنا سبحان اللہ الحمدللہ تل قیامت کا دن ہوگا ترازو کے اندر جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا موجود ہیں اتنی نیکیاں آپ کے نام امال کے اندر لکھ دی جائیں فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّا مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّمْحِيد وَالتَّحْمِيد ان دنوں کے اندر کسرت کے ساتھ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اپنی زبان کو کسرت کے ساتھ ان الفاظات کے ساتھ جوڑ لیں یہ اذکار آپ کا سونا بچونا بن جائے آپ کا چلنا بھلنا بن جائے فضول باتوں سے اطراز کریں سارا سال فضول محفلے میں بیٹھتے ہیں فضول مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں اور ان دس دنوں میں اللہ کے لئے اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں کو ایسی محفلے چھوڑ دیں ایسی مجلسیں چھوڑ دیں آپ جہاں بیٹھیں جس حالت میں بیٹھیں آپ اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں احب الکلام علی اللہ تعالیٰ اربع اللہ تعالیٰ کو چار کلمیں بہت پسند ہے چار کلمیں اللہ احکم الحاکمین کو بہت پسند ہے لَا يَضُرُكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَعْتِ آپ جس سے چاہیں جو کلمت پڑھنا چاہیں پڑھ لیں وہ کلمیں کون سے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب ترین کلماتوں میں سے شامل ہیں تو ہم نے عشرہ ذلحجہ میں اپنے ایام اپنے راتوں کو ضائع نہیں کرنا کسرت کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے پہلے نمبر پر عمرہ یہ حج اللہ نے توفیق دی ہے وہ کام کرنا ہے دوسرے نمبر پر ہم نے روزہ رکھنا ہے نو دن کا روزہ یا کم از کم نو ذلحجہ کا روزہ تیسرے نمبر پر ہم نے نماز کا احتمال پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے سنن کا احتمام کرنا ہے نمازت تحجد کا احتمام کرنا ہے اور چوتھے نمبر پر ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر دنیا کے اندر ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ چار کلیمہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں سیدنا ابراہیم خیلی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر میراج سلام کہی گا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نام ہم سب کے نام سلام بھیجا ہے اور بعد میں کیا بات کہی کہا اپنی امت کو جا کر یہ بات کہیے گا کہ جنت کی مٹی بری خوشگوار مٹی ہے بری پیاری مٹی ہے بری خوبصورت مٹی ہے جنت کا پانی یہ انتہائی میٹھا پانی ہے جنت کی زمین یہ ذرخی زمین ہے اور اس زمین پر شدرکاری کریں وہ کیسے سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلی میں ہم زبان سے ادا کریں گے اللہ جنت میں ہمارے نام کا درخت لگا دے گا یہ کون کہہ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے نام پیغام بھیج رہے ہیں امت محمدیہ کے نام سلام بھیجا اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہا پیغمبر اپنی امت کو جا کر کہہ دیجیگا جنت کی مٹی یہ بری پیاری خوبصورت مٹی ہے جنت کا پانی یہ انتہائی مٹا پانی ہے جنت کی زمین یہ ذرخی زمین ہے اس زمین ان کے اندر شدرکاری کریں وہ کیسے کریں گے سبحان اللہ جنت میں ہمارے نام کا درخت لگ جائے گا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن شدرکاری کر رہے تھے زمین میں کوئی درخت لگا رہے تھے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پاس سے گزر ہوا کہا ابو حریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر شدرکاری نہ بتا دوں ہم اپنی زبان میں یوں سمجھیں یہ بہتر نہیں میں اس سمجھانے کے لئے بات کرتا ہوں ایک بندہ کوئی بیسے ہی پودا لگا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں پاس سے گزرنے والا یہ کہے یار میں آپ کو مفت میں انگور کی بیل یا فلاں پھل دیتا ہوں تو ہم کیا کریں گے ایک چیز ہمارے لئے بیکار لگا تو ہم رہے ہیں اس کا فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا مر ہمارا اس کا وہ فائدہ نہیں نہ ہمیں وہ پھل دے گا نہ سبزی دے گا نہ ہی اس کا کوئی خوشبو ہمیں آئے گی تو ہم کیا کہیں گے کچھ لوگ اچھی چیز ہمیں مل جائے وہ بھی مفت میں مل جائے تو ہم اسے کبھی چھوڑیں گے نہیں اللہ اکبر سگینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمین کے اوپر سے گزرتے ہیں فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تمہیں اس سے بہتر شدرکاری نہ بتاؤں کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں اس سے بہتر شدرکاری آپ ضرور بتائیں تو پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ یہ تم اپنی زبان سے کہو جنت میں تمہارے نام کا درخت لگ جائے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کلمہ کوئی بھی کلمہ تم پڑھ لو ہر کلمہ کے بدلے جنت میں تمہارے نام کا درخت لگ جائے گا فاکسروا 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 ان دست دنوں کو زائع نہیں کرنا کسرت کے ساتھ کسرت کے ساتھ اللہ کی تسبیحات تحلیلات تمہیدات کسرت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کسرت کے ساتھ ان دست دنوں میں ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہے ان کلمات کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے جو بندہ ان پانچ کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ جو بندہ ان پانچ کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ کہے اللہ کے نبی حبیب کبریہ محمد کریم علیہ صلی اللہ نے فرمایا اگر پڑھنے والے کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں اللہ ان کلمات کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک خوش آپ نے اپنا آسا مبارک اس درخت کو مارا خوش درخت تھا اس کے پتے جر گئے آپ نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ان چار کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ پڑھ لے اس کے گناہ ایسے ہی جر جائیں گے جیسے خوش درخت کے پتے جر گئے اور خوش درخت کے پتے بری تیزی کے ساتھ جھڑتے ہیں جب ان کو کوئی چیز لگا دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کر کے بتایا اور ساتھ ہی اس کی فضیلت بیان کر دی کہ جو بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان چار کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ بھرے گا جس طرح اس خوش درخت کے پتے جھا جاتے ہیں اسی طرح پڑھنے والے کے گناہ اللہ جھار دیں گے اس کے گناہوں کا یہ کلمات کفارہ بن جائیں گے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک کوئی ڈھال پکرو آپ کوئی ڈھال بناو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کوئی دشمن آ رہا ہے جس سے بچنے کے لئے ہم کوئی ڈھال بنائیں رسول اللہ نے فرمای جہنم سے ڈھال بناو وہ ڈھال کیا ہے سبحان اللہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا یہ کلمات اس کے لئے جہنم سے ڈھال بن جائیں گے اللہ اکبر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے جو بندہ یہ تسبیحات یہ تحلیلات یہ تمہیدات یہ تحمیدات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں گھومتی ہیں یہ تسبیحات عرش کے ارد گرد جس طرح شہد کی مکھیاں کٹی ہو جائیں ان سے آواز آتی ہے اسی طرح جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے عرش کے ارد گرد اس بندے کا تذکرہ کیا جاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نام وہم پہ لیے جائے فلا فلا بن فلا فلا بنت فلا یہاں پر ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں یہاں پر ہمیں دنیا والے کچھ نہیں سمجھتے یہاں کا گریب ترین بندہ میں ہوں یہ کلمہ آپ پڑھ لیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ اللہ اللہ اکبر آپ کا نام آرش کے ارد گرد دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو بندہ میرا تذکرہ اپنے دل میں کرتا ہے میں اس کا تذکرہ اپنے دل میں کرتا ہوں جو بندہ میرا تذکرہ کسی محفل کسی مجلس میں کرتا ہے میں اس کا تذکرہ اسے بہتر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دھور کے آتا ہوں جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھوں سے آتا ہوں اور جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دھور کے آتا ہوں تو اللہ کا تذکرہ اللہ کا ذکر اپنے زبان پر جاری رکھے اللہ کے نبی حبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے ایک مثال دے کر ہمیں بات سمجھا دی اس موضوع پر آپ کو ایک مثال سمجھ سمجھنا المیت جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی زبان پر لا الہ اللہ الحمد اللہ سبحان اللہ سبحان قرآن کی تلاوت رہتی ہے وہ بندہ سمجھ لے کہ وہ زندہ ہے اللہ کے کاغذوں میں اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو مرتاحی تصور کرے یہ مثال میں نے نہیں دی یہ مثال کسی محلے کے چودری نے دی یہ مثال کسی ملہ یا مفتی کا فتوہ نہیں یہ مثال امام کائنات امام کائنات حبیب کبریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جن کی زبان سے جو لفظ نکل جائے کبھی غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے دنیا ختم تو ہو سکتی ہے دنیا تباہ تو ہو سکتی ہے مگر جو کلمہ محمد رسول اللہ ہو کر رہے تو ہم کوشش کرنی ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ان دس دنوں کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دس دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور کیا کرتے بلند آواز کے ساتھ تکبیرات پڑتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ وہ بزاروں میں نکلتے اور بلند آواز کے ساتھ حبا ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع ہو جاتے تو ہم نے کوشش کرنی ہے جب بھی ذرحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ہم نے بزاروں میں نکلنا ہے جب بزاروں میں نکلیں تو ہم نے اپنے زبان پر بلند آواز کے ساتھ یہ تکبیرات اپنے زبان پر جاری رکھنی ہے پانچوہ کام جو ہم نے ان دس دنوں میں کرنا ہے صدقہ کرنا ہے جتنا ہو سکے جتنی اللہ توفیق دے جتنی اللہ توفیق دے ان دس دنوں میں صدقہ کرنا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما نقصد جب انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے ما نقصد صدقت من مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا یہ کہنے والے امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بندہ صدقہ ہے وہ بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور ایسی تجارت جس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے یہ فائدہ ہم نے اٹھانا ہے تھوڑا لے لیں زیادہ لیں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں پانچوا کام ہم نے صدقہ کرنا ہے نمبر چھے جو اس دس دنوں میں ہم نے عمل کرنا ہے ہم نے قربانی کرنی ہے فصل لی رب کا ونہر اپنے رب کے لیے نماز پریں اور قربانی کریں اگر اللہ نے مال دیا ہے صحب استطاعت ہیں اللہ اکبر شادی بیعہ ہو نا کوئی دیگر تقریب جو کم پیسوں میں ہو سکتی ہے ہم وہاں پر لاکھوں اجار دیتے ہیں لگانا ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو اجار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ مہندی کی رسم چند روپے چند سو میں نہیں ہوتی اس پر ہزار لاکھ خرچ ہوتے ہیں ہم وہ لگاتے ہیں لگاتے نہیں اجار تے ہیں اور جب قربانے کی باری آتی ہے ہم چھپ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے ہاں جس کے پاس نہیں شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا مگر افسوس اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں جب کوئی ایسی بات آئے شادی بیعہ کا موقع ہے تو لاکھوں لگا دیتے ہیں اجار دیتے ہیں جب قربانے کی بات آئے تو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے سیدہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی نے سوال کیا کیا قربانے کرنا فرض ہے واجب ہے یہ کیا ہے فرمایا زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون کہ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانے کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی قربانے کیا کرتے تھے اس نے دوبارہ پیٹ یہ سوال کیا کیا قربان نہیں کرنا واجب ہے یا نہیں سینہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا جواب دیا وحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حبیب کبیہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانے کیا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی قربانے کیا کرتے رسول اللہ علیہ เอ вместе نے مدینہ کے اندر دس سال گزارے آپ سال قربانے کی اللہ کے نبی عمام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے مدینہ کے اندر دس سال گزارے آپ نے ہر سال قربانے کی رسول اللہ نے فرمایا من وجد َ جس کے پاس استطاعت موجود ہو استطاعت کے باب حدود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہمیں قربانی ضرور کرنے چاہیے عرفات کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خاندان پر سال میں ایک قربانی ہے اور ایک خاندان کی طرف سے ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے سارے خاندان کی طرف سے وہ قربانی ہو جاتی ہے یہاں پر دو تین باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھیں اس کی نیت قربانی کرنے کی ہے اسے چاہیے ذل حجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اپنے ناخن زیرے ناف بالوں کو زیرے بغل بالوں کو نہ کٹیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس انسان کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے جس نے قربانی کرنی ہے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے ذل حجہ کا چاند غالباً بدھ والدن نظر آسکتا ہے جمعیرات کو تو انشاءاللہ آ ہی جائے گا بدھ والدن بھی امکان موجود ہے جن احباب کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے انہیں چاہیے بدھ والدن نمازِ مغرب سے پہلے پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ کٹھوالیں اور یہ دس دن نو دن قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کٹھوائیں یہاں پر ایک مسئلہ اس کی بھی وضاحت کرتا جاؤں قربانی کے ایام کتنے ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ مسلقی مطلع بن گیا ہے کوئی تین دن کہنے والا ہے کوئی چار دن کہنے والا ہے یہ نہیں دیکھتے حدیث میں کیا آتا ہے یہ صرف مسلقی مطلع بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ قربانی یوم النہر اور ایامِ تشریق میں کریں یعنی کہ یوم النہر اور ایامِ تشریق میں ہم قربانی کر سکتے ہیں افضل ترین دن وہ یوم النہر کا دن ہے یعنی دس دل حجہ کا دن ہے اور اس کے بعد ایامِ تشریق خجاجِ کرام جانتے ہیں کہ ایامِ تشریق کون سے ایام ہے یارہ بارہ اور تیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے یہ بات ملتی ہے کہ قربانی کے چار دن ہیں عید نماز سے پہلے قربانی واکرنے والے کی قربانی نہیں ہوگی عید نماز سے پہلے قربانی کرنے والے کی قربانی نہیں ہوگی عید نماز کے بعد قربانی کرنے کی اجازت ہے اور اجازت کب تک ہے دس دل حجہ کی عید نماز سے لے کر یارہ دل حجہ بارہ دل حجہ تیرہ دل حجہ کے مغرب سے پہلے پہلے غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے ہم قربانی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ کے اندر محدثین کا اختلاف موجود ہے کہ رات کے وقت قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں بہرہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کچھ علماء محدثین اس کے جواز کے قائل ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ قربانی نہ کریں اگر ہم اس وقت نہیں بھی کرتے پھر بھی فجر سے لے کر مغرب تک دس دل حجہ کی اید نماز سے لے کر مغرب تک یارہ دل حجہ کی فجر سے لے کر مغرب تک بارہ دل حجہ کی فجر سے لے کر مغرب تک تیرہ دل حجہ کی ہم قربانی کر سکتے ہیں عید نماز کا افضل ترین وقت وہ بہترین وقت پہلا وقت ہے ہر نماز ہی اول وقت میں ہے اور یہ سورج نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور غالباً سورج آج کل فور ففٹی سیون پر نکل رہا ہے یعنی کہ تقریباً پانچ بجے کے قریب قریب سورج نکل رہا ہے اور یہ پانچ بج کے پانچ دس منٹ پر نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جو بارہ بجے تک رہتا ہے زوال کے وقت تک نماز کا ٹائم رہتا ہے کوشش یہ کریں کہ افضل ترین وقت میں ہم عید کی نماز ادا کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیوں والے معاملہ فرمائے اور ایک بات گائیں کی قربانی کے اندر سات افراد شامل ہو سکتے ہیں اور اون کی قربانی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث ملتی ہیں سات افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں اور دس افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں دس افراد مل کر بھی اون کر سکتے ہیں اور سات افراد مل کر بھی اون کی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربکا رب العزتی اما یاسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونسعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکر عليک ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللا ومن يضلله فلا هاديلا واشهد اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انك حمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انك حمد مجید اما بعد فانا خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو بعد ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے زندگی میں پانچ یا چھے دن بعد آنے والا مہینہ ذلحجہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے ہاں ان دنوں میں کیے جانے والے عامال باقی دنوں کی نسبت افضل ترین ہے تو ان دنوں کے اندر اللہ کی خوب عبادت کریں قرآن کی تلاوت خوب کسرت کے ساتھ کریں ان دنوں میں جو ہم نے عامال کرنے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو عمرہ کریں ادائیہ حج کریں روزہ رکھیں اگر توفیق ہے تو نو کے نو دن روزہ رکھیں یہ تو کم از کم ایک دن نو زلحجہ کے دن کا روزہ رکھیں نمازوں کا احتمام کریں سنن کا احتمام کریں نوافل کا احتمام کریں تحجد کا احتمام کریں چاہے دو رکھت ہی کیوں نہ کریں اللہ کا ذکر کریں ان دنوں کے اندر ہم صدقات و خیرات کریں اور اگر اللہ نے مال دیا ہے صاحبِ اس سطاعت ہیں تو قربانی کا ارادہ رکھیں قربانی کرنے والے دس دنوں میں اپنے ناکن بال سر کے بال زیر ناف زیر بغل بال نہ کٹوائیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی والا معاملہ کریں اللہ تعالی کہنا سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربکا رب العزت اما یاصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين شکریہ شکریہ